بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبریں اور ان کے تجزیح آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک طرف شدید ریاستی ظلم و ستم اور دوسری طرف مسالحت کی کوشش بھی ہو رہی ہے مسالحتی جو کمیٹی ہے بنائی جاری اس میں کون تین لوگ اور کیا غراز و مقاصد ہیں خیبر بختونخواہ میں الیکشن منسوخ کرانے کی واردات پی ہے ایک صوبے میں دو قوانین اور پولیس گردی کی انتہا اور دوسری طرح تحریک انصاف ریکارڈ پر ریکارڈ بونیر سے دیر بالا تک ہر طرف خان کا نام اور تحریک انصاف نظر آ رہی ہے ایک وکیل تمام سیاست دانوں پر بھاری نکل آیا نواز شریف کا وزیر کلچر بننے کا فیصلہ کتاب علی حاجرہ مریم نواز کے ساتھ نکل آئی لکھوانے والے آلے شریف اور ایک ویڈیو کے ذریعے مانیکہ کو بلیک میل کر کے عدد کے مسئلے میں شدت لائی جا رہی ہے دوسری طرح مہنگائی کے نئے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں لیکن حکمران ردی کاغذوں اور ٹوٹے بنانے میں مصروف ہیں میاں آباد فاروق ایک اور غم اور مشہور عالم دین شیخ عمران جنہوں نے عمران خان کے حق میں بڑی دلیل سے بات کی ان کی باتیں بڑی درست نکلیں تحریک انصاف نے بلے کے نشان پر سندھ ہائی کورٹ میں درخواست ڈال دی معاملات کس طرف جا رہے ہیں تفصیل سے بات کرتے ہیں عوام اس وقت بہت زدی ہو چکی ہے ماننے کو تیار نہیں ہے گولیاں بھی چلا رہے ہیں لیکن عوام پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے ورکر کنونشن بڑے بڑے جلسوں میں تبدیل ہو رہے ہیں وہاں جگہ کا پاڑی گاڑیوں کے جلوس آپ دیکھیں پورا صوبہ انہوں نے تقریباً بند کروا دیا خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کی قیادت پر ورکرز نے دباو ڈالا کے کنونشن کروائیں روایات کے خلاف گھروں پر چھاپے بھی مارے گے گھر توڑے گے ورکر کو پابندے سلاسل کیا گے لیکن یہ پختون قوم بڑی سخت جان ہے ایک دفعہ پیچھے اڑ جائے تو ہٹتی نہیں خان ان کی زد بن گیا ہے پختون ایک دفعہ کھڑے ہو گئے وعدہ کر گئے اب یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تو خان تو ان کا محسن ہے کہ ایسے وقت میں جب دنیا انہیں زخم لگا رہی تھی یہ واحد بندہ تھا جو مرہم لگا رہا تھا ان کا وکیل بن کے دنیا میں ان کی وقالت کر دی یہی پختون عوام اپنے وکیل کے وکیل کے کو جس طرح عزت دے رہی ہے اس کا جس طرح استقبال اور محبت میں لوگ لاکھوں کٹھے گھنٹوں کے نوٹس پر ہزاروں لوگ ایک وکیل پر جان فدا کر رہے ہیں وہ عمران خان کا مقدمہ لڑا ہے ابھی تو یہ صرف ایک وکیل ہے طرح سوچے خود موکل بار آیا تو کیا ہوگا یہ شیر افضل مروت نہیں یہ عمران خان کا نام ہے یہ دوسرے وکلا بھی خان کے جو کھڑے ہیں ظلم و جبر الیکٹرونک میڈیا پر بقاعدہ پابندیاں انکر پروڈیوسر کہہ رہے ہیں اب شویب شاہین کو میں نے اپنے پروگام میں روزانہ انشاءاللہ لینا ہے کہ کوئی نہیں لے رہے میڈیا والے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے ہم اسے انشاءاللہ یہاں شدت سے نمایہ کریں گے دیکھیں آج اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتا تو اسی طرح افغان مہاجرین کے ساتھ بھی یہ انسانیت سو سلوک نہ ہونے دیتا اسی لیے یہ آج افغانی جب چھوڑ کے جاتے ہیں پاکستان تو کہتے ہیں پاکستان چھوڑ رہے ہیں خان کو نہیں چھوڑ رہی الیکشن سے بھاگنے کے لیے ریاستی دشتگردی کھل کر سامنے آگی ایک ہی صوبے میں دو قانون ہے دیکھیں زرداری کے بلاول سوات میں جلسے کرنے آئے نون لیگ نوازشی پورے ملک میں دندن آتا پھر رہا ہے پروٹوکول لے رہے ہیں پروے سٹا کا بنیر میں آپ جلسہ دیکھیں ماہ سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے ڈپٹی کمیشنر جلسے کی تشیر اپنے فیس بک پیج پر کر رہا ہے کیا آپ نے دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے دیکھا الیکشن کمیشن سویا ہوا تحریک انصاف کے کنونشن پر دفعہ ایک سے چورتالیس لگا کے پولیسی دے مار رہی ہے آج کے پی میں یہ حالت ہوگی گورنر حاجی غلام علی کہہ رہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی حالت صورتحال جو خراب ہے تو یہ لوگ منصوبہ کیا بنا رہے ہیں کہ الیکشن کسی طرح یہاں ملتوی کرائے وجہ بالکل واضح ہے صاف واضح عوام قابو نہیں آ رہی لگتا ہے اب ایک نو میئی شہدیت چار صدا میں بھی منصوبہ بنائیں گے اس کی اب بازگشت آپ کو سنائی دی جائے گی لیکن یہاں ایک بات بڑی یاد رکھیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ معاملہ اُلٹ نہ جائے عقل سے کام کریں اتنا ظلم اور جبر بہتر نہیں کیونکہ عوام جب حجوم بن جائے تو پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ چیف جسٹس کے نوٹس بھی کام نہیں آتے تو خدا کے لیے پاکستان کا سوچے آپ نے کچھ عرصے بعد چلے جانا ہے پاکستان نے انشاءاللہ ہمیشہ قائم دائن ہے دنیا کی تاریخ گواہ اٹھا کے دیکھیں پڑھیں جبر سے معاملات کبھی حل نہیں ہوئے یہ چمگادر کی طرح اُلٹے بھی لٹک جائے تو چھے کروڑوں کالیکشن منیج کرنا کسی کے باس کا کام نہیں برنا بنگلہ دیشنا برنا یہ لوگ مانتے نہیں ہیں انہیں پتہ ہے کہ عمران خان جیتے کا ایسے ہرانے کیلئے نہیں لڑڑے اب یہ صرف مقبولیت نوے سے ستر فیصد لانا چاہتے ہی خان کو ہرا نہیں سکتے یہ لیول پلائنگ فیلڈ جو جلسوں کے لئے تحریک انصاف مانگ رہی ہے یہ مانگ رہے ہیں اصل میں اتنی سیٹیں کے نواز شیف آسدداری عزت سے ہار جائیں ووٹر ٹرن آؤٹ جب سامنے ان کے آیا یہ دوبارہ لندن اور دوبئی کی فلائٹیں پکڑتے ہیں یقین کریں نو فروری کو اگر آپ لوگ نکل آئے جس طرح آپ خان کے ساتھ کھڑے ہیں ووٹر نکل آیا جس طرح آج خیبر پختون خواہ میں وامن یہ لوگ آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یہ روز رات کو اپنی طرف سے اپنی جیت کا اعلان کر کے سوتے ہیں جس طرح وہ یاجوج ماجوج آپ ان کا واقعہ تفصیل سے پڑھیں وہ بھی یہی کرتے تھے ساری رات دیوار چاٹتے تھے لیکن صبح اٹھتے ہی دیکھتے تھے وہ حصہ خود بخود بھائی یہ لوگ بھی اپنی طرح سے پوری رات واردات کرتے ہیں ہر قسم کی واردات کردار کو شیخ خان کی ذات پہ ہر چیز سوچتے ہیں کامیاب ہوگی وہ ڈاکٹر وقاس نے واؤں سے بڑا اچھا لکھا طلاق کی عدد کا کیس ہفتے کو آیا اتوار کو عدد کی مدد کا سنوار کو خاور مانیکہ کا یاد آگیا جی سات سال پہلے طلاق دی تھی پھر وود کو ان کو ہائی کورٹ پھر درخواہ سے زمانہ تراد ہوئی جمعیات کو الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن مصدد کرتا ہے اور جمعے کو خواجہ سرا کتاب لکھا دیتے ہیں اور ہفتے کو خاور مانیکہ کی ویڈیو ریلیز کرتے ہیں خاور مانیکہ ان کے کابو ایسے نہیں آیا یہ مریم آڈیو ویڈیو لائیبریریز ہے گندی ویڈیو مارکٹ میں آ چکی ہے اس کی ابھی دیکھیں ابھی اسے بلیک میل اس لیے کیا دی یہ مجبور ہو گیا تھا ابھی تو صرف انہیں تصاویر جاری کی ہیں سوشل میڈیا پر ڈال گئے مکمل کام نہ کیا تو پھر ویڈیو جاری کریں گے اتنا نہیں سوچتے کہ ایک طرف تو اپنے بیڈروم کی وہ کہانیاں سنا رہے ہیں دوسری طرف وہ قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے دے رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بیان دے رہا تھا گھروں کی عزت کا پردہ رکھو دوہزار تیس میں اپنے ہی پیٹ سے اور پیچھے سے کپڑا اٹھا کے خوش ہو رہے ہیں ایک وقت میں مشرہ بی بی کو نیک خاتون کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا آج وہ کیسی بکواسیات کر رہے ہیں نکاح کی درخواست وہ حنیف نے واپس لی محمد حنیف نے یہ کیس چکے خاور مانی کا نے چلانا تھا آج اسے سالی بھی یہودی ایجنڈ نظر آ رہی ہے جو اس نے درخواست لگائی یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کے نکاح کی کپی اور چار گواہان اس نے کوئی ایک تو خود دوسرا مفتی سعید تیسرا اون چودری اور چوتھرہ یہ محمد لطیف اس کا نوکر اب چوبیس نومبر کو دوہزار سترہ میں اس نے تین طلاقے کٹھی دی درخواست میں کہتا ہے میں تین طلاقے دینے کے بعد میرے ذہن میں میں رجوع کروں گا اور بندہ اس سے پوچھے تم کیس فقہ کے تحت تین طلاقوں کے بعد رجوع کرو گے اب یہ کیس دیکھیں کہ آیا اس کی میجسٹریٹ سیول جاجہ قدرک اللہ کی عدالت میں اٹھائیس نومبر کو سوات ملتوی ہو چکی اب تک اور اس جاجہ نے پھر اس کا بیان پورا سارا لکھوایا بلے بیٹھ کے لکھوانے والے موجود تھی اور یہ بڑی ہیں بات لاہور آئی کورٹ نے آٹھ جنوری دوہزار بائیس کو یہ فیصلہ دیا کسی عورت نے عدد کے دوران اگر دوسرا نکاح کیا تو وہ باطل یا زنا میں نہیں آتی یہ فیصلہ ہے اور غامدی صاحب کا بھی عالمی موجود ہے کہ بڑی عمر کے عورت جس کے مسائل عورتوں والے ختم ہو جائے تو اس پر عدد کا معاملہ ہی لگتا اب اس پورے انٹریو میں مانکہ کے ایک ہی بات ہے تحریری طلاق اس تاریخ کو دی دی اب سب جانتے ہیں زبانی طلاق تین دفعہ فقہ حنفیہ میں طلاق تسلیم ہوتی ہے اور اس کی گوائی عورت خود دیتی ہے جس کی بشرا بی بی گوائی دے چکی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں عدد گزار چکی ہیں اس کے بعد گھر سے نکلیں تو یہ معاملہ تو یہی ختم ہو جاتا ہے اب چونکہ بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہی تو اس لئے کردار کشی کی جا رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں ایک بڑی اہم بات آپ یاد آپ کو یاد ہوگا عمران خان ترکی جب گئے تھے وہاں سے واپسی پر ایک ڈراما اپنے ساتھ لے کے ارتغرل ارتغرل کہتے ہیں اس کے بسے اُتھ کی خصوصی فرمایش پر ترکی کی قومت ریحام خان نے رائلٹی ویرا بھی معاف کر کے دی عمران خان جانتے تھے کہ عوام کو سمجھانا ہے کہ سازشیں کیسے یہ بد کردار دشمن کس حد تک گرتا ہے یہ عوام کو اسی لئے وہ ڈراما پسند اور سمجھ ہے آج وہی کچھ ہو رہے ہیں خوارمانی کا ویڈیو لائبریری سے ویڈیو نکالی گئی تو صاحب پتا چل رہے ہیں اب لندن میں ان کی کنیزیں خاص طور پر کام کرنے والی کنیز سے انہوں نے کتاب لکھوئی وہ خاتون خاص جو ہے جنرل رانی کے سب سے قریبی نکلی اسی لئے وہ ریحام خان کے انداز میں کتاب لکھوئی دونوں باپ بیٹی کو کلچر کا بڑا شوک ہے کیا تو وزیر کلچر سیعت لگ جو بھائی دونوں تیار ہے اس میں باؤ جی فرماتے ہیں کہ ملک کو ایسے لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے جو ہمارے کلچر کو تباہ کریں گے ان کا ویسے کلچر وہ مجھے یاد ہے جنید صدر کی شادی میں میں نے دیکھا تھا خاندان کا کلچر ساروں کی آوازیں شہباز شریف سے سارے گانے کے شکی بجانے گانے تب ہو دائیں نئی بخاری کا گھر نے تباہ کیا شہباز شریف میں مصطفیٰ گھر کا گھر تباہ گیا پانچ بیورو کریٹس کا مریم نواز اور کپتان صدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ چار سال سے ان کی کوئی پتہ نہیں ایک رات بھی کٹھی نہیں گزری کبھی دیکھا آپ نے انہیں کٹھا اور جنید صدر بچارے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا غیر مسلم پیر کے کہنے پر اس کی طلاق کروا دی کہ نانا وزیراعظم تب بنے گا کلچر کے نام پر جو ناچ گانا اور مجرہ یہ کرواتے ہیں اپنے چھوٹے 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 ابھی مریم جو انہوں نے کروایا ہے وہ آپ کے سامنے خواتین کی جگہ خواجے ماف کیجئے گا خواجہ سرہ حائر کرتے ہیں اب یہ اور مزے کی بات ہے کہ اس میں جو جتھا کتاب کیلئے بلایا گیا تھا سارے کے سارے وہی بغض عمران میں منافقت کے اعلی درجوں پر جو فائز صحافی اپنی بہنیں کی بچانے کے لئے اگلی کرسیوں پر بھائیوں کا گردار دا کرے اور ان بھائیوں کو ٹیلی گراف کی وہ رپورٹ یاد نہیں آرہی جس میں وہ جنگیں کور کرنے والی رپورٹر جس سے نواز شیف نے کہا تھا این بیکر کہ میں تمہیں تمہارا دوست بننا چاہتا آئی فون لے لو یہ خود خبریں چلا چکے ہیں میں اسی لئے اس کا حوالہ دے رہوں اور یہ وہی لوگ ہیں جو کوکین کا الزام لگاتے رہے آج انہیں خان فٹ نظر آ رہے انہیں شرم آتی ہے انہیں سمجھ نہیں آتی وہ کس طرح فٹ ہوں میں بتاتا ہوں آپ کیسے ان کے بس حل اب یہی رہے کہ عمران خان کی شلوار کو اپنا انتخابی نشان بنا لیں شاید کچھ لوگ اس پر بھی ووٹ ڈال دے گی یقین کریں عزت بچ جائے گی ورنہ اس کو ماتھے پر باندھ لیں اس وقت کر تو یہی رہے ایک طرف تو قانون کا جو کھلوار اور وہ سب جانتے ہیں ابھی مریم اور انگزیب کے ناقابل سمات زمانت وارنٹ جاری ہوئے تو پنجاب پولیس وہاں مریم نواز اور مریم اور انگزیب کے درمیان ایک دوسرے کو فٹبال کھیچنے کی تصویریں بنا رہی ہیں کیچ کیچ جبکہ یہی لوگ جب ناقابل زمانت وارنٹ جب عمران خان کے آپ کو بتایا زمان پارک میں جا کے پھر انہوں نے غدر مچائی دی آپ کو یاد ہوگی اور قانون کے مطابق ابھی انہوں نے عدل آجا حیدر مہدی کو سزا دی چلے اچھا ہے آپ کا قانون ہے ٹھیک یا جو بھی آپ نے کیا ہے لیکن پرویز مشرف نے آئین توڑا اسے کیا سزا دی اپٹ آباد آپریشن ہوا کارگل ہوا سیہ چن ہوا اپی ایس ہوا قیدی اعظم کی ایمبلنس سے لے کے لیاقت علی خان کے قاتلوں تک عرشت شریف کے قاتلوں تک نواز شریف جو آپ کو پتہ ہے مہمو گیٹ ڈان لیکس کر گیا وہ مشرف کا تیارہ اغوا کر گیا سپریم کورٹ حملہ کر گیا پھر ریمن ڈیویس کا معاملہ ان لوگوں کیا سزائیں دی وہ تائر اشرفی کہہ رہا تھا نو مہین کہ وہ چار مہینے ہو گئے ہیں فوجی ادالت لگی نہ سزا لگی ملک ایسے نہیں چلتے مولوی صاحب سے کوئی پوچھے یہ جو میں نے جترے نام گنوائے ہیں مجھے یہ تو بتائیں کیا ہوا ان لوگوں کا اب تک یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ملک کیسے چلا تائر اشرفی صاحب جیسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے لیکن میں بلاتا ہوں آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ یہ جو ملک میں جو ہو رہا ہے کیا درست ہو رہا ہے کیا کلمہ پڑھ کے بتائیں کیا فاروق آباد کے ساتھ جو درست ہوا تو پھر مراد راست کو کیسے آپ نے چھوڑ دیا اللہ کو جان دینی ہے آپ بتائیں یہ بات اگر درست ہے تحریک انصاف کا رینما دیکھیں میاں آباد فاروس کا دادہ فوت ہوا ہے وہ نہیں آسکتا کچھ ہفتہ پہلے اس کا بیچارے کا بیٹا فوت ہوا اسے جنازے سے کھینچ کے لے گی دوبارہ عمر یوک کو باپ کے جنازے سے بھاگنا پڑا خود نواز شریف جنازوں پر نہیں آتا تھا اسے ماں باپ کے جنازے بیوی کے سب حکم پتہ ہے یہ انتقام ان سے لے رہا ہو دیکھیں اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ صرف مان لیں غلطی ہوگی بس کلکولیشن ہوگی ظلم ہوگی احلا ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ نہ عوام مان رہی ہے نہ خان مان رہی ہے نگران وزیر داقلہ سرفلاز بکتی کہتا ہے خان کو جیل میں بڑی سہولیات دی اصل میں تکلیف یہ ہے کہ وہ سلاخوں کے پیچھے سے گلگڑا کیوں نہیں رہا کیوں نہیں چیخ رہا شور مچا رہا میری صحت خراب ہے میرے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں مجھے بھی لندن میں علاج کے لیے لے کے جاؤ انہیں غصہ اس بات کے خفکی اس بات کے ناراضگی ایک کیسا بندہ ہے ورزش کرتا ہے عبادت کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے رات کو آرام سے سو بھی جاتا ہے شور بھی نہیں بچاتا ہائی مارا گیا ہائی میرے پلیٹلیٹس ہائی میرا علو گوش مجھے معینہ کرو مجھے بار لے کے جاؤ نواز شریف آپ کو پتا ہے جب جیل میں تھا تو میڈیا میں صرف ایک ہی شور مچتا تھا پلیٹلیٹس جس غریب نے ساری زندگی انام نیسوں سے پلیٹلیٹس ہوتے گئے ہیں یقین کرے لوگوں نے گوگل پلیٹلیٹس کرتے رہے لوگ عمران خان جیل میں آج اس وجہ سے مرات نہیں لے رہا کہ ورکر سی کلاس میں ظلم و ستم سہر ہے ایک طرف ظلم و ستم کا بازار گرم اور دوسری طرف مسالیت کمیٹی ایک طرف خالہ خالہ ساتھ ساتھ چھٹکیاں آرے فلوی محمد علی دورانی اور اجاز اللہ یہ تینوں مل کر مسالیتی کمیٹی بنا رہے ہیں کہ خان کے مقدمات ختم کریں اور ان کی طاقتوار لوگوں سے بات چیز کریں تحریک انصاب پر ظلم و ستم اس وجہ سے ختم ہوگئے ان کی خواہشات دیکھیں کتنی معصوم ہیں خان کو دو سال کے لیے کہتے ہیں سیاست سے لکھوں نہ بڑھیں جاہلیت کا عالم ان کا اور لوگوں نے گھروں میں جنازے اٹھائی ہیں گھر بار تباہ و برباد کریں اپنی صحتیں تباہ کر دیں ذہنی مریض بن گئے عمران ریاستہ الحمدللہ ٹھیک ہوگئے لیکن باقی لوگ عثمان ڈار صداقت باسی شہریار افریدی شندان اس دماغی طور پر یہ لوگ ٹھیک نہیں رہے ایک ایک گھر سے دو دو تین تین جنازے نکلتے رہے خواتین اپنے خاندوں کی میت پر نہیں رونے دیں انہوں نے یہ قربانیاں دے کے لوگ خان کو سیاست چھوڑنے دیں گے وہ تو چھوڑے گا بھی نہیں وہ تو زندگی بھر میں وہ نہیں چھوڑے گا یہ تو عوام بھی نہیں چھوڑے گی تحریک انصاف ہر محاسبے لڑ رہی ہے ہر صوبے میں ہر جگہ پہ اپنا امیدوار دے گی اور عوام ووٹ بھی دے گی بدماشی کریں گے بھی تو وہ چلے گی نہیں معاملات قابو سے باہر ہوں گے ابھی آپ دیکھ لیں ابھی ان کے ساتھ حالات مہنگائی کی کیا صورتحال ہے آپ جا کے چک کریں گوگل پہ دو ہفتوں میں لگتار چالیس فیصد سے زیادہ مہنگائی بڑی روٹی آٹھ سے پچیس کی ہوگی چینی نوے سکس ساٹھ ہی ہوگی بجلی سترہ سے پتہ نہیں اسی تک پہنچ گئی یہاں بھی رکے گی نہیں آگے چلتی رہے گی اور یہ ٹوٹے بنانے میں کتابوں کی ردی بنا آرہے ہیں حالات خراب کر رہے ہیں پوری ریاست جو ہے وہ تمام سیاسی اداکاروں ہجنوں اور توافوں کے ساتھ ایک اللہ کے ولی کے مقابلے میں کارباری لوگوں سے بھتہ لینے کے لئے دبائی پہنچ رہی تاکہ نون لی کی مہم کے پیسے کٹھے ہوں یہاں پہ دیکھیں ابھی چیو دری نایت گھومن اس کی پی ٹی آئی میں شمولیت ہوئی وہ تارک بشیر چیما کے خلاف حلقے میں لکشن لڑا اس کا سارا دیری فارم اسمار شہباز شریف کے خلاف لکشن لڑا ہے افضل وہ وکیل اس کے حصد کیا کیا عمران خان کی آپ نے تعریف سنی ہے تو یہ شیخ عمران حسین عالم حدیث کی سکولر ہیں اسلامی معاشیات کے بہت بڑے عالم ہیں بڑے بہترین امریکہ میں ان کی مغربی سازشوں کی کہان انہوں نے جس پوری وارنی کا پورا نیک بنائے ہوئے اور یہ مقبول جان نے بھی اس پر بات کی ہے بڑی آپ اسے سنیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح یہ فری میسنس کی جو میں نے کل بات کی کس طرح یہ لوگ عمران خان کو سامنے نہیں لانا چاہتے انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے اسلامی تحاد نہ کہیں بن جائے کہیں وہ جوڑ نہ دیں امت کو کوشش کر رہا تھا اس وہ نام لیتا تھا مدینہ کی ریاستے نے تکلیف سرطن بدن من کے آگ لگ جاتی تھی وہ لفظ سن کے مدینہ کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کا بزار سارے اتنے اتنے بڑے آپ کو پتہ ہے اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے وہ نام سنتے تکلیف ہو جاتی کہیں گے تھے نام بدلو یہ بھلا اس کا یہ مطلب تھا اس کا یہ مطلب تھا اس نے کیا کیا ہے اس نے وہ وہ ننگے پاؤں مدینہ چلا جاتا تھا وہ رحمت اللہ علمینی آثورٹی بنا دیتا تھا اس نے بجائے سینموں کے اس نے یونیورسٹیوں بنائیں یہاں پہ رسول اللہ کی میں اسی لئے خان کو پسند کرتا ہوں یقین کرے با خدا اللہ جانتا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن میں جب خان کی یہ تاریخ دیکھتا ہوں اس کی محبت دیکھتا ہوں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے ہمیں تو اللہ نے جو ظاہر نظر آتا ہے ان سب کا تو باتیں آپ کے سامنے آ گیا ایک ایک شخص کا اس کا آپ کے سامنے ظاہر نظر آ رہا ہے اور پھر وہ حق پہ کھڑا ہے جس پہ ظلم ہو اور جس کی اتنی مخالفت ہو میں یقین کریں کہ پوری تاریخ پاکستان کی بلکہ ہندوستان کی بھی دیکھ چکا ہوں اس میں مجھے کوئی ایسا رہنمان نہیں ملا جس پہ اتنے حملے ہوئے ہوں سر سے پاؤں تک اس کے بالوں سے جوتیوں تک جانوروں تک اس کے گھر بار دوست اے باب بیوی بچوں کو تو چھوڑیں اس کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی کوئی چیز دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سکینڈل میں بلکہ تاریخ میں میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا رہنمان ملے جس کے ساتھ اتنی نفرت میں یہ لوگ پہنچے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں پہنچے ہیں نہیں نظر آئے لیکن دوسری طرح میں نے اتنی بڑی تعداد میں اس کے ساتھ لوگوں کو محبت کرتے بھی نہیں دیکھا یقین کریں خان کے ساتھ محبت کا وہ لیول بنا ہوا ہے یہ اسی لئے تو قلٹ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کی یہ نفرت اور یہ جو حرکتیں ہیں یہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں یہ سائیکولوجی کے لفیکٹ ہے پڑھیں آگس میں نفسیات کا سائیکولوجی کی زبان میں اسے کہتے گئے ہیں جتنا تم روکو گے وہ اتنی محبت بڑے گی یہ اپوزٹ چلتا ہے رول تو وہ ابھی چل رہے ہیں اور وہ الیکشن میں نظر رہے ہیں یہ جتنا جتنا یہ خان کے خلاف بات کر رہے ہیں وارداتیں خان کو اللہ اتنی عزت دے رہے ہیں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ باغل ہوئے میں آٹھ فروری کی ہمیں کسی تاریخ نظر رہے ہیں جو ہمیں حساب ہے اس پر ووڈ لگے ہیں اللہ انہیں اکل کے ناخن دے ابھی وہ میرا شویب شاہین صاحب سے